بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کنڈیشن فار اکولیبریم یعنی وہ کون سی عوامل ہیں جس کی وجہ سے اکولیبریم دسٹرب ہو سکتا ہے یعنی جن کو چینج کرنے سے جن کی وجہ سے اکولیبریم کیا ہو جاتا ہے دسٹرب ہو جاتا ہے اور اکولیبریم سٹیٹ اسٹیبلش نہیں رہتی صحیح ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس مختلف جو ہیں وہ ہیں حوامل ہیں جس میں سب سے پہلے کیا ہے کنسنٹریشن آف رییکٹنٹس اینڈ کنسنٹریشن آف پرادٹس اگر ہم کنسنٹریشن آف رییکٹنٹ کو چینج کر دیں اس میں رییکٹنٹ کی مقدار زیادہ کر دیں اور ڈال دیں رییکٹنٹس کو یا رییکٹنٹس کو کیا کر لیں اس میں کام کر لیں تو کیا ہو جائے گا اکولیبریم ڈسٹرب ہو جائے گا اور پھر وہ دوبارہ ری اٹین کرنے کی طرف جائے گا جو آپ آگے پڑھیں گے کلاسز میں لیچیٹ لیئر پرنسیپل تو وہ آپ کو پوری اس میں سمجھ آجائے گی کہ کس طرح پھر اٹین ہوتا ہے اکولیبریم سٹیٹ صحیح ہے اس کے بعد یا آپ پرادٹس کو کیا کر لیں پرادٹس کو نکال دیں اس سسٹم سے جس آپ کے بیکر میں رییکشن کریڈ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس میں سے پرادٹس کو نکال دیں پرادٹس کی کوانٹیٹی کو نکال دیں تو تب بھی کیا ہو جائے گا اکولیبریم چینج ہو جائے گا اور یا اکولیبریم اسٹیبلش نہیں رہے گا اکولیبریم سٹیٹ کیا ہو جائے گی متاثر ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تیمپریچر آف دا سسٹم صحیح ہے تیمپریچر کو بڑھانے سے یا تیمپریچر کو کام کرنے سے آپ کا اکولیبریم کنڈیشن جو ہوگی وہ کیا ہو جائے گی چینج ہو جائے گی وہ متاثر ہو جائے گی فار ایزامپل آپ کے جو پرادٹس ہیں وہ کیا فارم ایولوشن آف ہیٹ یعنی کیا ہے ایکزو ترمیک ریاکشن ہے اور اگر آپ دوبارہ ریوارس ریاکشن میں جائیں تو وہ آپ کا اینڈو ترمیک ریاکشن ہو جائے گا اگر آپ ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو آپ کا جو پرادٹس ہے ان کی وہ ریوارس ریاکشن کر کے وہ دوبارہ کمبائن ہو کر آپ کو ریوارس ریاکشن دینا شروع کر دیں گے تو ایکلیبریم کیا ہو گیا آپ کا لاس ہو گیا اور اگر آپ کیا کر لیں کولنگ کی طرف لے جائیں ٹیمپریچر کو تو آپ کی کیا ہو جائیں گے فارمیشن آف پرادٹ فیور ہوں گے تو کیا ہو جائیں گے پھر ایکلیبریم سیٹ آپ کی ڈی اسٹیبلش ہو جائے گی اسی طرح پریشر آف دا سیسٹم اب پریشر آف دا سیسٹم ہم ان رییکٹنٹس یا ان اس سیسٹم کے لیے اپلائی کرتے ہیں جہاں پر گیس کی فارم میں پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوگا پریشر آف دا سیسٹم یا بہت منیمم ہوگا جو نان ایبزرویبل ہوگا تو پریشر آف دا سیسٹم جب آپ بڑھائیں گے تو وہ جس طرف والیوم زیادہ ہوگی اس طرف آپ کا سیسٹم جائے گا اسی طرف والیوم آف دا سیسٹم یہ بھی گیسز کے لیے ہیں آپ جس کنٹینر میں رییکشن کیریڈ آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کی والیوم بڑھانے سے یا کام ہونے سے صحیح ہے آپ کی کیا ہو جائے گی ایکولیبریم جو سٹیٹ ہے وہ ڈی اسٹیبلش ہو جائے گی اسی طرح اگر کیٹلیسٹ ہے تو کیٹلیسٹ کا کوئی اثر نہیں ہے ایکولیبریم پر کوئی اثر نہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ریٹ آف فارورڈ جییکشن اور ریٹ آف ریورس جییکشن دونوں کو کیٹلائز کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک اس کو کیٹلائز کرتا ہے یہ دونوں کو سپیڈ اپ کرتا ہے تو اس لیے اس کی وجہ سے کیٹلیسٹ کی وجہ سے کوئی ایکولیبریم پر اثر نہیں ہوتا تو اب ہمارے پاس اگر ایکولیبریم ایسٹیبلش ہو گئی تو اس کو رکھ اکنائز کیا کریں گے تو اس کے لیے مختلف طریقے ہمارے پاس جس میں ہم دو طریقے یوز کرتے ہیں ایک فیزیکل میتیڈ اور ایک کیمیکل میتیڈ فیزیکل میتیڈ میں ہم کیا کرتے ہیں ریفریکٹرو میٹری یوز کرتے ہیں اس سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ایکولیبریم ایسٹیبلش ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے علاوہ ہم پولیری میٹری بھی یوز کرتے ہیں میتیڈ اور اس کے علاوہ سپیکٹرو فوٹری میٹری بھی یوز کرتے ہیں اور کیمیکل میتیڈ میں جو ہم یوز کرتے ہیں وہ زیادہ ٹائٹریشن یوز کرتے ہیں اب یہ دونوں میتیڈ آپ جب ایکولیبریم معلوم کریں گے تو ان کو کیا کریں گے جب رییکشن آگ پر سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ سٹارٹ سے اس کو بار بار کیا کریں گے ان کی کنسٹریشن معلوم کریں گے رییکٹنٹس اور پرادٹس کی سسٹم میں تو جب ان کی کنسٹریشن کانسٹنٹ ہو جائے اور چینج نہ ہو تو آپ پھر کیا سکتے ہیں کہ ہمارا ایکولیبریم ایسٹیبلش ہو گیا ہے اس رییکشن کے لیے تینکیو فار واشنگ دا ویڈیو